اسلام علیکم ای ہوپ یو ایل بی فائن تو آج ہم ٹینتھ کلاس کی میت چپٹر نمبر ون کو دیکھیں گے جس کے کوئیسٹن ون میں آپ کو کہہ رہے ہیں میاری فامل لکھیں اور پیور دو درجی مساوات کو نشان دے کریں تو آپ نے بیٹا میت کو کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو غور سے دیکھنا ہے کیسے ہو رہی ہے بس یہ نہیں ہے سمجھا اور چلا گیا آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے بار بار تو دیکھیں کوئیسٹن ون میں کیا کہہ رہے ہیں X plus 7 into X minus 3 equal to minus 7 X plus 7 x minus 3 equal to minus 7 تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے میاری فام میں لکھنا اور بتانا ہے پیور دو درجی مساوات ہے تو دیکھیں ہم کیا کریں گے X کو پہلے اس سے ضرب کریں گے X into x minus 3 پھر کیا کریں گے پلس سیون کو لے کے ایکس منس تری کے ساتھ بھی ضرب کر دیں گے تو اس کے ساتھ ایکوالٹو آ جائے گا منس ساتھ سیم تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے ایکس کو ضرب کریں گے ایکس کے ساتھ ایکس سکیر بن جائے گا تو منس تری کے ساتھ منس تری ایکس تو پلس سیون ایکس آ جائے گا تو منس آ جائے گا اکیس ساتین اکیس ایکوالٹو آ جائے گا منس سیون اب ہم اس کو مزید ریزال کریں تو x سکیئر منس 3x پلس 7x تو کتنے بن جائیں گے پلس 4x منس 21 ویسے کب ایسے آ جائے گا ایکوال ٹو آ جائے گا منس 7 تو ہم اس کو سات کو ادھر لے کے آتے ہیں x سکیئر پلس 4x منس 21 اور کیا آ جائے گا پلس 7 ایکوال ٹو آ جائے گا 0 ٹھیک ہے اس کو ہم مزید سال کریں تو آ جائے گا x سکیئر پلس 4x منس 24 ایکوال ٹو آ جائے گا 0 تو یہ آ گئے ہمارے پاس میاری فارم ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا انسر کوئسٹن نمبر 1 کا اس طرح آپ نے کوئسٹن کو سال کرنا ہے تو یہ دیکھیں پیور دو درجی نہیں بن رہی بلکہ دو درجی مساوات بن رہی ہے میں آپ کو پیور بتاتا جاؤں کہ پیور دو درجی کیسے ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو مین فارم ہوتی ہے ایکویشن کی ہوتی ہے اے ایکس سکیر پلس بی ایکس میں نے سی ایکوال ٹو ہوتا ہے 0 سوری پلس سی ایکوال ٹو 0 یہاں پہ اگر ہمارے پاس بی یا ایکس والی ویلیو 0 آ جائے تو وہ پیور ہو جائے گی مثلا اے ایکس سکیر پلس سی ایکوال ٹو آ جائے 0 یا اس کو مثال لیں تو دو ایکس سکیر پلس تین ایکوال ٹو آ جائے گا 0 یہاں ہمارے پاس پیور فارم ٹھیک ہے پیور دو درجی مساوات ہے تو اس طرح آپ پیور کو بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کوئسٹن نمبر ٹو جس میں کہہ رہا ہے ایکس سکیر پلس فور اور تھری منس ایکس اور سات ایکوال ٹو آ جائے گا ون تو اس کو بھی ہم نے سیم فارم میں کنورٹ کرنا تو کیا دیکھیں ایل سیم ہمارے پاس اس کا بنے گا ایکس تو ہم کیا کریں گے ایکس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے بوت سائی ٹھیک ہے ضرب کر دیں گے تو دیکھیں ایکس ضرب ایکس سکیر پلس فور اور تھری تو منس ایکس ضرب ایکس اور سات ایکوال ٹو آ جائے گا ایک ضرب ایکس تو تین کو ایکس پہ ڈیوائیڈ کیا تو آ جائے گا سات سات کو ضرب کریں گے ایکس سکیر پلس فور کے ساتھ ایکس بن جائے گا منس تین ایکس اور ادھر آ جائے گا ایکوال ٹو ایکس تو اب کیا کریں گے سات کو ایکس سکیر پلس فور کے ساتھ ضرب کریں گے تو آ جائے گا سات ایکس سکیر پلس فور منس سری ایکس سوری فور کو سیون کے ساتھ جب ضرب کریں گے تو اٹھائیس بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آ جائے گا پلس اٹھائیس منس تین ایکس equal to آ جائے گا اکیس تو اب ہم کیا کرتے ہیں اکیس کو ادھر لے کے آتے ہیں سات ایکس سکیئر منس تین ایکس پلس اٹھائیس منس ادھر اکیس بن جائے گا ٹھیک ہے equal to آ جائے گا زیرو اب ہم کیا لکھیں گے سات ایکس سکیئر منس تھری ایکس پلس اکیس ہے منس اٹھائیس ہے تو کتنے آ جائیں گے پلس کے سات اکیس آ جائے گا زیرو تو یہ آ گیا ہمارے پاس فائنل انسر تو یہ بھی دیکھیں تو دو درجی مساوات بن رہا ہے تو ہم کیا لکھیں گے دو درجی مساوات ٹھیک ہے یہ پیور نہیں ہے کیونکہ ایکس کے ساتھ منس تین آ رہا ہے تو یہ ہے اس کی میاری فارم تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں کوئسٹن نمبر تھری کی جانب اس میں دیکھیں کیا کہہ رہا ہے ایکس اور ایکس پلس ون پلس ایکس پلس ون اور ایکس ایکول ٹو سیکس تو اس کا سیم ηلسیم دیکھیں تو ہمارے پاس آئے گا ایکس پلس ون انٹو ایکس ٹھیک ہے تو اسی رقم کو ہم کیا کریں گے بود سائٹ پہ مولٹیپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے تو ایکس انٹو ایکس پلس ون مولٹیپلائی کچھ سے کریں گے ایکس اور ایکس پلس ون سے ٹھیک ہے تو پلاس x into x plus 1 اب کس سے کریں گے next والی x plus 1 اور x کے ساتھ ضرب کر دیں گے تو لاشٹ پہ کیا کریں گے آ جائے گا 6 into x plus 1 into x کے ساتھ ضرب کر دیا تو اب ہمارے پاس دیکھیں کیا کیا کٹے گا اور کیا کیا بقی رہ جائے گا x plus 1 x plus 1 سے کٹے گے جائے گا x بچ جائے گا اور سات وال x x سکیئر بنے گا x پلس 1 x پلس 1 آ جائے گا تو ادھر ہمارے پاس آ جائے گا 6 x into x پلس 1 اب ہم ان کو مزید سال کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا x سکیئر پلس x کو ضرب کریں تو x سکیئر پلس x 1 کو ضرب کریں تو x پلس آ جائے گا 1 تو ادھر آ جائے گا ہمارے پاس 6 x سکیئر پلس 6 x مزید ان کو سال کریں تو آ جائے گا x سکیئر پلس x سکیئر 2 x سکیئر تو x پلس x آ جائے گا 2 x پلس آ جائے گا 1 ایکول تو آ جائے گا 6 x سکیئر پلس 6 x ویسے کا ویسے اب ہم 6 x سکیئر پلس 6 x ویسے کا ویسے ان کو ادھر جا کے منس کرتے ہیں تو یہ ادھر جا کے منس 2 x سکیئر بن جائے گا تو منس 2x اور آ جائے گا پلس 1 ایکوالٹو آ جائے گا 0 ان کو مزید سال کریں منس کریں تو 6x سکیئر میں سے 2 گئے تو آ جائیں گے 4x سکیئر تو پلس 6x ہے تو منس 2x پلس 4x بن جائیں گے تو پلس آ جائے گا 1 یہاں پہ دیکھیں تو 4 آ رہے ہیں منس 2 کی جگہ 4 آ رہے گا 6 میں سے 2 جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پاس یہ بھی ایکویشن آ گیا اس کی مکمل انسر آ گیا یہ بھی دیکھیں تو دو درجی مساوت بن رہی ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ x کے ساتھ منس 4 آ رہے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں question number 4 کی جانب اس میں دیکھیں کیا کہہ رہا آپ کو اس میں دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں x پلس 4 اور x منس 2 منس x منس 2 اور x پلس 4 تو equal to آ جائے گا 0 تو یہ بھی دیکھیں تو آپ کا question number 3 کے بالکل same ہے ٹھیک ہے آپ نے جیسے ان کا lcm لیا تھا ان کا بھی lcm لیں گے اس کا lcm کیا گا x into x منس 2 آ جائے گا اس کو بھی آپ same اسی question کی طرح سال کریں گے تو آپ کا تقریباً یہ والا answer بھی نکل آئے گا ٹھیک ہے جیسے آپ نے اس میں cancel کیا تھا اس کو بھی cancel کرتے جائیں گے مزید اس کو سال کریں گے تو آپ کا آسانی سے یہ والا answer آ جائے گا تو اب ہم next question دیکھتے ہیں question number six میں 5 6 میں دیکھیں کیا کہہ رہا ہے 5 بھی same تو ہم last question 5 کو دیکھیں تو x plus 3 اور x plus 4 کہہ رہا ہے minus x minus 5 اور x equal to 1 یہ بھی دیکھیں تو same ہے اس کو بھی آپ اسی طرح سال کر سکتے ہیں question 6 بھی same x plus 1 اور x plus 2 x plus 2 اور x plus 3 تو equal to 25 بٹا 12 تو یہ بھی question same یہ ان کی طرح آپ اس کو بھی تقریبا آسانی سے سال کر سکیں گے اس کیلسیم جو آئے x plus 2 x plus 3 into 12 اس کو بھی آپ ضرب کریں گے same طریقے سے divide کرتے جائیں گے تو اس کے ساتھ آپ کا cancel ہو جائے گا تو آئی ہوپ یہ والا question آپ کو پہلا آ جائے گا تو آپ نے اس کو مزید سال کرنا یہ نہیں میں نے کروا دیا تو آپ کو آ جائے گا پریکٹس کریں بار بار پریکٹس کریں آپ کو انشاءاللہ مہت آ جائے گی subscribe the channel for more Allah